ہیے بھی ون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کا فلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنی مورننگ ٹو افٹرنون کی روٹین سمر وکیشن میں بچوں کے ساتھ تو میں کیسے مینج کرتی ہوں اور سمر وکیشن میں بھی جو اے نا میں صبح صبح ہی اٹھ کے اپنا کام ختم کر رہی ہوتی ہوں اس سے جو اے نا بڑے سارے فائدے ہوتے ہیں ایک تو دوپیر میں گرمی ہو جاتی ہے کام ہونی پاتا دوسرا جو اے نا صبح صبح کام کرنے سے سارا دن بندہ جو اے نا ایکٹیو رہتا ہے ورنہ جو اے نا کیا ہوتا ہے کہ اپنے ٹائم سے تھوڑا سا بھی ہٹ کے اٹھو نا جس دن میں تھوڑا ساتھ ساڑھے ساتھ آٹھ بجے کے قریب اٹھوں تو بائی چانس ہو جاتا ہے ایسا کبھی کبھی میرے ساتھ کہ میں تقریباً آٹھ بجے تک جو اے نا سوئی رہتی ہوں تو آنکھ نہیں کھل پاتی تو اس دن جو اے نا پھر مجھے سارا دن لیزی نس رہتی ہے میں تب سارا دن سوستی پہ ہی رنڈی تو بس اسی لئے جو اے نا صبح صبح اٹھ کے اپنا کام جو اے نا ختم کرنے میں اسی میں جو اے نا بھلائی ہے تو یہاں پہ ابھی بس میں صبح مورننگ میں اٹھ کے آئی ہوں تو اٹھتے ہی جو اے نا آکا میں نے واشنگ مشین لگائی تھی ساتھ میں واشنگ مشین لگانے کے بعد جو اے نا میں فریش وغیرہ ہو گئی کیونکہ مجھے آکے صبح جو اے نا ایسے کام کرنے ہوتے ہیں جو کہ بینہ فریش ہوئے نہیں ہو سکتے جیسے دودھ بائل کرنا ہوتے کیونکہ گیس رات میں چلی جاتی ہے جب تک دودھ آتا ہے تو یہاں پہ بچے بھی جو اے نا اٹھ کے آگے تھے تو اور یہاں پہ جو اے نا واشنگ مشین میں ڈالنے سے پہلے میں کپڑوں کو اچھے سے ایک بار پانی میں سے نکال لیتی ہوں کیونکہ آج کل گرمی ہے تو گرمی میں آپ کو پتہ پسینہ وغیرہ آتا ہے تو جو اے نا پھر ایک تو کپڑوں میں سے سمیل نہیں آتی دوسرا جو اے نا کپڑے اچھے سے واش ہو جاتے ہیں تو اسی لیے جو اے نا ہمیں مشین میں ڈالنے سے پہلے نا ایک بار جو اے نا پانی میں سے نکال لیتی ہوں اور یقین ماننے ایسے کرنے سے جو اے نا کپڑے ایک دم صاف اور بلکل اتنی گرمی میں سمیل فری جو اے نا رہتے ہیں جو اے نا پانی بھی زیادہ مشین کا پانی گھندا نہیں ہوتا کیونکہ ہم جو اے نا سارا پسینہ وغیرہ یہ وہ سب کچھ پہلے ہی نکال چکے ہوتے ہیں اور کبھی پانی کو دیکھئے گا ایسے کر کے پانی کافی سارا نا گھندا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بس میری بیٹی جو اے نا آگی تھی تو وہ ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں میری ہیلپ جو اے نا ہمیشہ کرتی رہتی ہے پیلوز پہ کور چڑھا دیے مطبع ہر چھوٹے چھوٹے کام میں جو اے نا وہ میری ہیلپ کرتی رہتی ہے تو بس اس سے جو اے نا ایک تو اس کو جو اے نا مینج کرنا آجے گا پتہ لگ جائے گا اور میرا کام بھی جو اے نا آسان ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹی چیزیں سیکھتی رہے گی کیونکہ اب جو اے نا گروئنگ ایج میں ہے جو اے نا اب یہ ٹین یئرز کی ہو گئی ہے تو اس لیے چھوٹے چھوٹے کام جو اے نا یہ ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہے اور ان کے سکول میں بھی بتایا جاتا ہے کہ گھر پر جو اے نا ایسے چھوٹے چھوٹے کام کیے جائیں بلکہ جب یہ سکول گئی تھی تقریباً تین سال کی تھی جب سے جو اے نا سکول میں یہ والی ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ جو اے نا دی جاتی ہے تو یہاں پہ بس میری صفائی وغیرہ ہو گئی تھی کپڑے دھل گئے تھے تو بچوں کو میں نے نہ لیا خود بھی فریش ہو گئی کیونکہ بنا جو اے نا فریش ہوئے تو ناشتہ بلکل بھی نہیں بنے گا کیونکہ جو اے نا میں نے سارے کلیننگ بھی کی ہوتی ہے تو اس میں جو اے نا ایک دم میں پسینے پسینوں پسینی جو اے نا ہو جاتی ہیں کوئی گرمی اتنی ہے اور جو اے نا کچھ ہمارا گھر بھی ایسا ہی ہے کہ جو اے نا بلکل بند بند ہے کسی طرح سے بھی کوئی جو اے نا ہوا نیک چانس نہیں ہے اتنے کوئی خاص تو اس لئے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ہمارے اور اوپر سے جو اے نا فرسٹ فلور پہ ہے مطلب اوپر چھت ہے تو اور زیادہ ہٹ اپ جو اے نا کر دیتا ہے گھر کو یہاں پہ ابھی بس میں کیا کر رہی ہوں کہ ناشتر نالی ہے ناشتر نالے کے بعد تقریباً دس بجہ تم کرتے کہتے ہیں صبح چھ ساڑھے چھ بجے تک میں آ جاتی ہوں یہ تو ابھی ہے سمر وکیشن میں میں چھ ساڑھے چھ بجے تک نیچے آتی ہوں ورنہ جو اے نا جب بچے سکول جائیں گے تو تو صبح پانچ ساڑھے پانچ بجے تک جو اے نا اٹھ کے آنا پڑتا ہے کیونکہ ساڑھے سات بجے بچوں کا سکول لگتا ہے تو پھر دونوں بچوں کو جو اے نا مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو بس صبح اٹھنے کے یہی فائد تو آپ کا کام جلدی ختم ہو جاتا ہے دوسرا آپ کو جو اے نا کیا ہوتا ہے کہ وہ کام جو اے نا سارا دن ایک بار کر لیں تو پھر سارا دن فری تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بار صبح کر لیا تو پھر سارا دن واقعی بیٹھنے کو مل جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا ابھی آپ نے ادھر سے کام ختم کی ہے اور ادھر سے پھر سے جو اے نا کوئی نوں کے کام جو اے نکل آتا ہے اور مورننگ میں وہ چھوٹے چھوٹے والے کام نہیں ہو پاتے جو مطلب کبھی کبار بیچ میں فریج کی کلیننگ جو اے نا کیچن کے ٹاولز ووش کرنا ہے یہ وہ سب کچھ صبح مورننگ میں نہیں ہو پاتا تو ایسے کام جو اے نا میں شام میں کرتی ہوں تو اس لیے جو اے نا مورننگ میں تھوڑا جلدی اٹھ کے تو اپنے روٹین کے کام تو میں ختم کر لیتی ہوں تو بس یہاں پہ ہزمینڈ آفیس چلے گئے تھے تو میں نے بھی جو اے نا اپنا کام اپنے کام کو فائنل ٹچ دیا کیونکہ ناشتے کے برطن رہ گئے تھے تو بس ابھی جو اے نا میں ناشتے کے برطن ووش کر رہی ہوں ناشتے کے برطن ووش کرنے کے بعد جو اے نا تھوڑا بہت میں جو کپڑے میں نے ووش کی ہیں وہ پھلانے چاہوں گی اور پانی یہاں پہ جو اے نا ختم ہو گیا تھا کیونکہ خیر سے پانچ فیملیز ہیں ہم ایک ساتھ تو پھر جو اے نا ٹینکی میں پانی کا پتہ ہی نہیں چلتا تو یہاں پہ بس میں جو اے نا اس لیے پانی وغیرہ برطنوں کے لیے بھر کے رکھ لیت تو پھر میں بعد میں جو اے نا ان کو ایسے بھرے ہوئے پانی سے ووش کر لیتی ہوں تو بس یہاں پہ ابھی جو اے نا میں برطن ووش کر رہی ہوں اور جو اے نا یہاں پہ میں کپڑے پھلانے آگئی تھی اتنی کوئی تیز دھوپ تینا ہاں لکے دھوپ اتنی آپ کو نہیں فیل ہو رہی ہوگی پر ہیٹ بہت زیادہ فیل ہو رہی تھی کیونکہ ابھی ویڈیو میں جو اے نا بلکل بھی لگ نہیں رہا کہ دھوپ ہے بہت ہیٹ بہت زیادہ تھی تو بس میرا کام بھی جو انا ڈن ہو گئے تو آج کا میرا ولوگ اتنا ہی ہے اچھا لگے لائک شیئر چینل کا سبسکرائب ضرور کی جگہ تینکیو فر ووچنگ